جیسی مفتی تارک مسعود صاحب نے اپنی تیسری وڈیو بنائی ہے اس کے ساتھ ہی طریقے لبک پاکستان کے شورا کے ممبر احمد شاہ مخاری صاحب کی بھی وڈیو آگئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر عام شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی جانے ان جانے میں بھی کرے تو اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے اور اگر ایک عالم کرے تو اس کی سزا کیا ہے وہ بھی انہوں نے بتا دی ہے اور جنہوں نے محمد مرزا سے ایک سوال آگیا ان کی لاسٹ لائف سٹریم کے اندر جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ میں مفتی تارک مسعود کو ایک آخری مشورہ دینا چاہتا ہوں ان سے متعلق بھی ایک بہت بڑا سوال ہے وہ بھی اس وڈیو کے اندر میں ڈسکس بھی کرنے والا ہوں اور یہ سوال جنہوں نے محمد مرزا صاحب سے بھی اگر میری وڈیو تک پونچتی ہے تو وہ اس کا آنسر لازمی دیں کیونکہ انہوں نے یہ بات کر دی ہوئی ہے تو وہ بڑا امپورٹنڈ ہے اور یہاں بہت اہم ڈسکسنز ہونے والی ہیں کہ کیا مفتی تارک مسعود اگر پاکستان آتے ہیں تو کیا ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور پاکستان کے آئین کے تحت جو کہ طریقہ اللہ بھائی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ موجود ہے کہ اگر ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم یہ غستاقی کرتا ہے تو اسے ڈریکٹ فانسی دی جاتی ہے پاکستان داغری قانون ہے ٹو نائن فائیو سی کہ جیڑا بھی ساڑھے نبی دی طرف اشارہ تن کنایہ تن جان بھٹ کے غلطی نال جیوے بھی غستاقی کرے گا انہوں فاسی دی سزا دیتی جائے گی تو ویلوگ بہت امپورٹنڈ ہونے والا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز یوٹیوب چینل ناظرین کے مفتی تارک مسعود صاحب کا مسئلہ اب کھٹائی میں پڑ چکا ایک تو انہوں نے وہ ویڈیو بنائی ہے اور ویڈیو کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا کہ جو باتیں انہوں نے کی ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کو نگرہ غستا کیا لیکن ایچرال میں غستا کی نہیں ہے اور یہ باتیں کرتے کرتے وہ یاد ہوگا کہ تبری کی روایت میں نے پیش کی تھی اپنے بچھلے ویلوگ کے اندر امام تبری کی اس کے اندر انہوں نے منشن کیا تھا کہ جب عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں اور چند آجتوں کا سوال کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ موقوف یہ گلتی ہیں جو وہی لکھنے والوں نے کی ہے تو اب یہ مسئلہ تو بہت بڑا ہو چکا ہے اب اتنی طریقہ لبک پاکستان کی طرف سے ایک اور ویڈیو آ گیا اور وہ ویڈیو فل کلیر ہے پہلے لگ رہا تھا کہ شاید یہ بیان جو ہے ان کا اپنا ذاتی طور پر ہو سکتا ہے مہمشہ بخاری صاحب کا لیکن اب یہ بیان ان کا ذاتی بیان نہیں رہا اب انہوں نے یہ بات کلیلی طور پر کیا کہ ہمارا یہ ماننا ہے تیرے کے لبک پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی آپ صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزا ڈریکٹ ڈریکٹ موت ہے پھارسی ہے آپ سن سکتے ہیں کہ کیا مطلب جیڑاوی کوئی بندہ نبی دی گستاخی کرے انہوں قتل کر دے اور صحابہ انہوں بھوکے انہوں چھتر مارو اس سرکار سے فرمان ہے پاکستان داخلی قانون ہے کہ جیڑاوی ساڑھے نبی دی طرف اشارتاً کنایتاً جاہر بوٹ کے غلطی لال جیوے بھی مستاخی کرے گا انہوں پھاسی دی سزا دیتی جائے گی آپ نے سنا اب بات اتنی نہیں ہے بات یہ بھی ہے کہ اب یہ تو آن شخص کی بات یہ رو نہیں انہوں نے کہا کہ اگر ایک مفتی ہو کے جو عورتوں کے مسئلے مسائل بیان کرنے میں تو نمبر ون پہ ہے اس کو بیویوں کی بہت زیادہ ہے اور یہ سارے معاملات تو وہ بہت بیان کرتا ہے مستاخی کر دی ہیں اور مفتی کی سزا کیا ہے یہ رہم و شاہ بخانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتی کو دو بار فانسید ہو یا آپ ذرا سنیں آپ نے سن لیا اور آپ کو پتہ چلیا ہوگا کہ جو معاملہ ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہو چکا اب پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ رزول ہو جائے گا یہ معاملہ کسی نے کسی طرف لگ جائے گا اب بھی یہ معاملہ ایسے رزول نہیں ہونے والا اب یہ معاملہ جب تک کوئی بڑا اندر نہیں پڑے گا تب تک یہ معاملہ مجھے تو رزول ہوتا نظر نہیں آرہا اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مفتی تاریخ محسوس صاحب کیا ہمیشہ آؤٹ آف کنٹری ہی رہیں گے انہیں ملک بدر رہنا پڑے گا انہیں جناب وطنی کاٹویں بڑے گی یہ باتیں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں ہمارا جو قانون ہے وہ فاسی دے اس شخص کو اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ جیسی موسید تاریخ موسید پاکستان آتی ہیں تو کیا طریقہ لبک پاکستان کسی دھرنے پر بیٹھے گی کیا کوئی بہت بڑا شور شرابہ ہونے جا رہا ہے کوئی بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہونے جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں آپ نے ہمی رائے گزار کمنٹ باکس میں کرنا ہے اچھا جیسی موسید مرزا صاحب سے سوال کیا ہے سوال سمپل ہے جی موسید مرزا صاحب آپ نے کہا ریسنٹلی لائف سٹیم کے اندر کہ کون کو یہ گلت پٹی پڑھائی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی گستاخی کرتا ہے تو اس کو قتل کر دو مار دو اب یہ سیڑی ہے ہمشہ بخاری صاحب نے کہا ہے کہ مولا علی نے یہ روایت کی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی گستاخی کرتا ہے تو اسے قتل کر دو مجھے صحابہ کی گستاخی کرتا ہے اسے جود یہ مارو یہ آپ ذرا سنیں مولا علی اس حدیث درابیان مولا علی فرمائے انسرکار نے فرمایا منصبہ نبی انفقتلوہو ومنصبہ صحابی انفجلدوہو مولا علی اس حدیث درابیان آپ فرمائے انسرکار نے فرمایا کہ کیا مطق جیڑا بھی کوئی بندہ نبی دی گستاخی کرے انہوں قتل کر دی صحابہ انہوں بھوکے انہوں چھتر مارو آپ نے سنا اب آپ سے سوال یہ کہ آپ نے تو یہ بات کی ہے تو آپ نے اگر یہ بات کی تو پھر یہ جو روایت احمد شہ بخاری صاحب نے بیان کر دی ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ مولا علی کی ہے کہ میرا خیال ہے کہ اتنا کرٹیکل ایشو ہونے کی وجہ سے اس کے متعلق آپ کو اپنا جو بیان ہے اور جو آنسر ہے اس سے ریلٹو کو رکارڈ درانا چاہیے جو کہ بڑا اہم ہے کیونکہ یہ باتیں آگے بہت تیزی سے آگے چل رہی ہیں پر بہت سے لوگ اس سے متعلق بہت سے سوال بھی کر رہے ہیں یہ بات اس قدر ہی امپورٹنڈ ہے کہ خالی انجیروں مرزایتے چاہنے والے نہیں عام لوگوں کے دیلوں میں بھی یہ سوالات بہت زیادہ ہیں اور بہت سے لوگ اس طرح کے لبک پاکستان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں احمد شہ بخاری صاحب آپ کیوں نہیں جاتے اور یہ سوال ایک ویلڈ بھی ہے کہ اگر دوسروں کو جو ہے وہ سر کاٹنے کی بات کی جاتی ہے تو آج تک نظر نہیں ہے کہ کسی جماعت کے امیر نے سر کاٹا ہو یا کسی جماعت کے امیر نے آگے بڑھ کے یہ خوشخبری سنائی ہی ہو کہ ہاں جی میں یہ کر کے آیا ہوں ایسا بھی تک دیکھا نہیں گیا لیکن اللہ معاف کرے ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے قانون کو ہاتھ میں لینا چاہیے لیکن یہ باتیں میں نہیں کر رہا یہ باتیں نیچے لوگ کمیٹس میں کر رہے ہیں لوگ گھر بیٹھ کے کر رہے ہیں لوگ ویڈیوز میں کر رہے ہیں سب لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اس بات کا جواب تریکل لبک پاکستان کو بھی دینا چاہیے اب آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے تریکل لبک پاکستانسی کلیدہ ہوئے ہیں وہ ان کی ڈتھ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے انہوں نے اوپن لی اداروں کو بھی کہہ دیا تھا کہ اور وزیراعظم گردی کے لوگوں کو بھی اعلان کر کے تھے جہاں جہاں سنی مجود ہے وہ ان لوگوں کو قتل کر دے آپ کو یاد ہوگا وہ بیان بھی تو ہمیشہ دوسروں کو کبھارا جاتا ہے اور خود جو ہے وہ بیک فوٹ بیرا جاتا ہے یہ نیچے لوگ کمیٹس کر رہے ہیں اب مفتی تارینگ مصور صاحب کو جو معاملہ ہے وہ کہاں تک پہنچے گا وہ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ مفتی تارینگ مصور صاحب پھر اس کے اوپر کوئی نا کوئی وڈیو لانچ کر دیں گے پھر کوئی نا کوئی وڈیو بنا دیں گے اور میں نے آپ کو ایک بات کی تھی پچھلے وڈیو میں بھی کی تھی اور بہت سے لوگوں نے اس بات کو مجھے تو کالز کر کے بھی کنڈم کیا اور کمیٹس میں بھی کنڈم کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ مفتی تارینگ مصور صاحب جو ہے نا وہ اب کوپی کر رہے ہیں اور ایک ریفرینسز وڈیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انجن محمد علی مرزا بندے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں یہ کوئی ان کو تنظیم نہیں کہا رہا یہ بہت اچھی بات ہے ریفرینسز ریکارڈ کر آگے وڈیو بنانے چاہیے تو پھر مفتی تارینگ مصور صاحب کو پیچھے جتنی وڈیوز بنی ہیں ساری ریفرینسز کے ساتھ ریکارڈ کرانی چاہیے میں اسے کرٹیکل کنڈیشنز کے اندر دوسری چیزیں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا لیکن میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ انجن محمد علی مرزا نے بہت بڑی بڑی وڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں اور اس کے اوپر اس شخص کو بھی جان کی جو ان کے قتل کی دمکیوں نے ملی ہیں اور اس پر قتل کی اٹمٹس بھی ہوئی ہیں اس کے باوجود وہ شخص خڑا رہا ہے اور ابھی مفتی تارینگ مصور صاحب کا معاملہ بہت کرٹیکل ہے کیونکہ ان کا تعلق ایک فرقے سے ہے اور ان کا اپنا فرقہ ان کی سپورٹ میں کھڑا نہیں ہو رہا ان کے اپنے فرقوں کے بڑے بڑے چینل چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور عجب و غریب اور میں تو بھی دیکھ رہا تھے ساڑھے چالک سے اسکرابر تھے اور اس نے اتنا گندہ تھمل لگایا وہاں تھا کہ مفتی تارینگ مصورد لونڈے باز اور اندر بات کچھ اور ہو رہی ہے کوئی دیو بندی کا ہے کوئی وہ لڑکا تھا اس کا چینل تھا جتنے بڑے بڑے چینلز ان کے ہیں اور وہ اس طرح کی ارکتیں کر رہے ہیں تو بالحال یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور جنو مدر مرزا صاحب کے جواب کا انتظار رہے گا اور یہ بات عمام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جذباتیات ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا قانون اور آئین مجود ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے بالحال آپ کس بارے میں کہہ رہے ہیں وڈیو پسند دیں تو لائک کریں شیئر کریں اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ